کسی جنگل میں ایک ٹونی نام کی گریب چڑیا رہا کرتی تھی اس کے ماتا پیتا کا ایک ایسٹیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی وہاں لیچی بیچ کر اپنا گزارہ کرتی تھی وہاں جنگل جا کر لیچی ڈھونڈ تھی اور پھر اسے توڑ کر باجار میں بیچ تھی ایک دن کی بات ہے ہر روز کی طرح وہاں باجار میں لیچی بیچ رہی تھی تیوی وہاں ایک ٹونی نام کی ایک دھمنڈی چڑیا آتی ہے اور کہتی ہے ایرے او چڑیا کل تم نے مجھے لیچی جی دیا تھا کچھ یاد ہے ہاں ہاں دیدی مجھے یاد ہے کیا ہوا بتائیے تو نے تو کہا تھا کہ تمہارے سارے لیچی تاجے ہوتے ہیں پر وہ لیچی تو سڑے ہوئے تھے اور میرے گھر پر مجھے بہت ڈانٹ پڑی تو نے میرے سارے پیسے برباد کر دی نہیں نہیں دیدی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرے لیچی خراب ہی نہیں ہو سکتے میں روز جنگل جا کر لیچی لاتی ہوں اور تاجے لیچی لاتی ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو تو کیا کہنا چاہتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں میں تھوڑے سے لیچی کے لیے جھوٹ بولوں گی میں امیر گھر کی بیٹی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتی مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے سمجھ گئی تم ٹھیک ہے دیڑی شاید میری لیچی ہی خراب ہوگی کوئی بات نہیں میں آپ کو اس کا ضرمانہ دے دیتی ہوں میں بھی اس کے بدلے آپ کو لیچی دے دیتی ہوں اسے آپ لے جاؤ مجھے آپ اس کا پیسہ مر دینا ٹونی بہت بھولی چڑیا تھی جس کا فائدہ اس چڑیا نے اٹھا لی پھر وہاں خوشے خوشی لیچی لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب ٹونی گھر چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے پتہ نہیں ٹون ٹونی دیدھی کو میری لیچی کیسے خراب لگ گئی شاید میری لیچی ہی خراب تھی آپ مجھے جنگل سے اچھے اچھے لیچی لانے ہوں گے میں ایک دم تازے لیچی لاؤں گی ایک دم تازے پھر مجھ سے کسی کو شکایت نہیں ہوگی اگر اس طرح چلتا رہا تو کوئی مجھ سے لیچی کھری دے گا ہی نہیں پھر میرا گزارہ کیسے ہوگا میں ایک کام کرتی ہوں ابھی لیچی لانے چلی جاتی ہوں ایسا سوچ کر ٹونی چڑیا لیچی لانے جنگل کی اور چل پڑتی ہے جنگل میں بہت دیر تک چلنے کے بعد بھی اسے لیچی نہیں ملتا پھر وہاں ایک جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک بہت خوبصورت اور بڑا لیچی کا پیڑ دکھتا ہے اس میں بہت ہی سندر سندر لیچی لگے ہوئے تھے وہاں اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اسے تورنے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی ہے اسے پہلے کیوا لیچی توڑے اسے آواز آتی ہے ٹونی تم ایسا مت کرو ٹونی تم میرے پیڑ سے لیچی مت توڑو مجھے بہت درد ہوتا ہے مت توڑو ٹونی ٹونی اس پیڑ کو بولتا دیکھ کر حقہ وقہ ہو جاتی ہے کیا؟ کیا تم ایک پیڑ ہو؟ کیا تم بول رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹونی میں کوئی عام پیڑ نہیں ہوں ایسا میں میں ایک پری ہوں مجھے ایک جادوگر میں پیڑ بنا دیا ہے تاکہ میں کسی کی مدد نہ کر سکو جبھی کوئی یہاں آتا ہے وہاں لیچی توڑ کر لے جاتا ہے جسے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تم بہت دیالو لگ رہی ہو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم لیچی مت توڑو ٹھیک ہے پری اگر ایسا ہے تو میں تمہاری لیچی نہیں توڑوں گی کسی کو تکلیف دے کر مجھے کیا فیدہ ہوگا؟ نہیں ہے مجھے لیچی کی بہت جرورت ہے میں روج لیچی بیچ کر ہی اپنا گزارہ کرتی ہوں کوئی بات نہیں میں کہیں اور جا کر لیچی ڈھونڈتی ہوں رکو ٹونی میں تمہیں تو لیچی نہیں دے سکتی لیکن ہاں میں تمہاری مدد جرور کر سکتی ہوں پھر پہ ٹونی کو ایک بڑا لیچی دیتی ہے تب ٹونی اسے دیکھ کر کہتی ہے ارے یہ لیچی تو بہت سندر ہے اور یہ کتنی عدود ہے اتنی بڑی لیچی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی میں اس لیچی کو کسی کو نہیں دوں گی میں اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی ٹونی تم میری بات دھیان سے سنو تم اس لیچی کو لے کر جا کر گھر میں مد رکھنا اسے لے جا کر تم اپنے آنگل میں لگا دینا پھر دو دن کے بعد اس کا کمال نجر آئے گا پھر ٹونی وہاں سے اپنا گھر چلی جاتی ہے اور پھر اس لیچی کو اپنے آنگل میں لگا دیتی ہے اور پھر لیچی بیچنے چلی جاتی ہے اس طرح دو دن بیٹ جاتے ہیں پھر جب ایک دن ٹونی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ جہاں پر اس نے لیچی کو لگایا تھا وہاں سے ایک بہت بڑا لیچی کا گھر نکل آیا ہے جو بڑا ہی شاندارہ اور بڑا ہی خوبشویت لگ رہا تھا ارے یہ کیا ہو گیا یہ تو لیچی کا گھر بن گیا مجھے یہ بہت سندر لگ رہا ہے مجھے اس کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے پھر ٹونی اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے وہاں گھر کے اندر جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں تو اندر سے اور بھی خوبصورت ہے تیوہے اس گھر سے آواز آتی ہے ٹونی میں اس گھر کی رخوالی کرتی ہوں مجھے تمہاری بھی رخوالی کرنی ہے مجھے اس پری نے اکدیش دیا ہے کہ میں تمہاری رکھا کروں اس لیے میں یہاں ہوں ٹونی تم بہت دیالو ہو اس لیے تمہیں فگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم اس گھر سے باہر نکل کر تو دیکھو تمہارے آنگن میں ایک بہت بڑا لیچی کا پیر نکل آیا ہے اب تم اس پیر سے لیچی توڑ کر آرام سے لیچی پیچ سکتی ہو اور اس گھر میں اپنی زندگی خوشی خوشی پیتا سکتی ہو ٹونی بہت جیادہ خوش ہو جاتی ہے وہاں جلدی سے گھر سے باہر نکل کر دیکھتی ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا لیچی کا پیر نکل آیا ہے جس میں بہت سارے لیچی لگے ہوئے ہیں اب ٹونی کی ساری سمسیاں دور ہو چکی تھی وہاں ہر روز اس پیر سے لیچی توڑ کر بازار بیچنے چلی جاتی تھی پھر ٹونی بہت جیادہ ترقی کر لیتی ہے اور ایک بڑی اسی دکان کھوڑ لیتی ہے جس میں وہاں فل بیچا کرتی ہے تبی وہاں پر ٹون ٹونی چڑیا آ جاتی ہے ارے یہ تو ٹونی ہے یہ تو وہاں گریب ٹونی ہے جو ٹوکری میں فل بیچا کرتی تھی آج اچانک اتنی آمیر کیسے ہو گئی پر ایسا کیسے ہوا مجھے اس کے بارے میں جاننا ہوگا پھر جب ٹونی چڑیا اپنا گھر جاتی ہے تو ٹون ٹونی چڑیا اس کے گھر چلی جاتی ہے اور چھپ کر اس کا گھر دیکھ لیتی ہے اور ساری کہانی بھی اسے پتا چل جاتی ہے اچھا تو یہ بات ہے اب میں بھی جنگل اس لیچی کے پیوڑ کے پاس جاؤں گی اور اس سے ایک بڑا سا لیچی مانگوں گی تب میرے پاس بھی ایک ایسا سچاندار گھر ہوگا پھر کیا تھا ٹون ٹونی چڑیا لالچ میں وہاں سے جنگل چلی جاتی ہے اور اس لیچی کے پیڑ کے پاس چلی جاتی ہے تب لیچی کا پیڑ بولتا ہے رکو رکو بچی تم کون ہو یہاں کیا کر رہی ہو تم میرے پیر میں سے لیچی توڑنے تو نہیں آئی دیکھو تم میری لیچی مت توڑنا اس کے بدلے تم جو کہو میں تمہاری مدد کروں گی تم نے جو ٹونی کو بریزی لیچی دیا تھا تم مجھے وہاں لیچی دے دو مجھے ایک ساندار لیچی کا گھر چاہیے نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی ارے میں تمہاری مدد ایسے کیسے کر سکتی ہوں ٹونی بہت ہی گریب تھی اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی پر تم تو ایک اچھے خاصے گھر کی لگ رہی ہو تمہیں اس مدد کی کیا ضرورت ہے جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی سوچ لو اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو ابھی میں تمہارے پیڑ کاٹ دوں گی پری در جاتی ہے وہاں سمجھ جاتی ہے کہ ٹون ٹونی بہت لالچی ہے وہاں اسے سوک سکھانا چاہتی تھی ٹھیک ہے تم مجھے مت کاٹنا میں تمہیں ایک بڑا سا لیچی دیتی ہوں ایسا کا کروا ٹون ٹونی کو ایک لیچی دیتی ہے اسے دیکھ کر ٹون ٹونی کہتی ہے یہ کیا ہے پری یہ تو سڑا ہوا لیچی ہے یہ تم مجھے کیوں دے رہی ہو تم میرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتی ہو ارے نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ دھوکہ کرنا نہیں چاہتی پہر اصل بات یہ ہے کہ یا جادو ہی لیچی ہے یا جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اس میں سے اتنا ہی سندر اور بڑا گھر نکلتا ہے اسی لیے تو تمہیں میں یہ دے رہی ہوں تمہارا گھر تو ٹونی سے بھی پڑا ہوگا جاؤ لے جاؤ اسے اور اپنے آنگن میں لگا دو ٹون ٹونی پری کی بات کو سچوان لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے گھر آ کر وہاں لیچی کو آنگن میں گار دیتی ہے اور اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے دو دن کے بعد جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک لیچی کا بہت سندر گھر نکل آیا ہے تب وہاں بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک جادوی دنڈا آتا ہے اور اسی خوب پتائی کرتا ہے ارے نہیں نہیں کون ہو کون مجھے مار رہا ہے مجھے مت مارو مت مارو کون ہو تو چوں مار رہے ہو مجھے چھوڑ دو مجھے یعنی تمہارا کیا دگا رہا ہے مجھے چھوڑ دو اس طرح سے ٹون ٹونی بہت جیادا چھلانے لگتی ہے تب ہی وہاں ڈنڈا وہاں سے گائب ہو جاتا ہے پھر ٹون ٹونی جلد اس گھر سے نکل جاتی ہے اور اپنا پہلے والے گھر میں جانا چاہتی ہے تب ہی وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں تو اس کا گھر ہے ہی نہیں ارے یہ کیا ہو گیا میرا گھر کہاں چھکا گیا میرا گھر تو یہاں پر ہے ہی نہیں میرا گھر کیسے گائب ہو گیا یہ کیا ہو گیا تب ہی جادوی علی جی کے گھر سے آواز آتی ہے ٹون ٹونی تم ایک بہت ہی لالچے چڑیا ہو تمہارے لالچ کے کارن ہی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے ٹونی تو بہت اچھی تھی وہاں بہت گریب تھی آج بھی وہاں بہت دیالو ہے اور اچھی ہے وہاں آج بھی دوسروں کی مدد کرتی ہے اور تم تم تو صرف لالچی ہو لالچی تمہارے پاس اتنا بڑا گھر تھا پھر بھی تم اور شان اور شوقت پانا چاہتے تھی ارے اگر تمہیں اور شان اور شوقت چاہیے ہی تھا تو تمہیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے نہ کی اس طرح کسی سے جوردستی کوئی چیز لوٹنا چاہیے تمہیں اسی کا فل ملا ہے جاؤ اب تو تمہارا خود کا بھی گھر غیب ہو گیا اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا پھر ٹون ٹونی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اسے اپنی غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے اور ادھر ٹونی چڑیا آرام سے اپنے زندگی گزارنے لگتی ہے فینس اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تھینک یو